ابر ایک کے بعد ایک وار پھر آپ سبی کا سواگت ہے بلٹن واگے بڑھتے ہیں مدودش میں نویش کو لے کر موہن یادر سرکار ایکشن موڈ میں ہے اجین کے بعد کل جبل پور میں ریجنل انڈسٹری کونکلیب کا آئیو جن کیا جا رہا ہے جس میں دیش بدیش کے ہجاروں پرتنید ہی حصہ لینے کے لیے پہنچ رہے ہیں کونکلیب میں ہجاروں کروڑ کے نویش پرستہ آنے کی امید ہے جس سے مہاکاوشل شتر میں ہجاروں لوگوں کو روزگار ملے گا کونکلیب کو لے کر کیا ہے تیاری اور کیا رہے گا کچھ خاص دیکھیں ہماری اس رپورٹ میں پی اے موڈی نے 2047 تک بھارت کو وکست دیش بنانے کا سنکلپ لیا ہے اس مہا سنکلپ کو پورا کرنے کے لیے مدیپردیش بھی کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کو تیار ہے سی اے موہن یادر نے نیویش کے ذریعے مدیپردیش کے وکاس کو اور رفتار دینا شروع کر دیا ہے ایسی کڑی میں جبل پور میں ریجنل انویسٹرز کونکلیب کا ایوجن کیا جا رہا ہے جہاں دیش اور دنیا سے ہزاروں پرتیندھی شامل ہو رہے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ جبل پور ریجنل کونکلیب کیسے مہاکاوشل کشیتر میں وکاس کو رفتار دے گا موکی منتری ڈاکٹر یادر کی نیترتبوں میں ریجنل انویسٹرز سمیٹ رکشہ اور کشی اتپادوں سے جڑے کشیتروں میں نیویش کی سمبھاونا ہے اس میں بائر سیلر میٹ بھی ہوگی ستر پریوجناؤں کا لوکارپن وشلانیاس ہوگا ان سے ساڑھے تین ہزار سے ادھک لوگوں کو روزگار ملے گا مدیہ پردیش میں اب تک گلوبل انویسٹرز سمیٹ ہوتا آیا ہے لیکن سی ایم موہن یادر نے وکاس کو انچلوار رفتار دینے کے لیے ریجنل کونکلیب کا ایکشن فلان بنایا اوجین سمیٹ کی کامیابی کے بعد سی ایم نے جبلپور میں ہونے والے کونکلیب کو بھی مہاکاوشل کے وکاس میں میل کا پتھر ثابت ہونے کی بات کری لگاتار ادھوگ نیویس کو بڑھاوا دینے کی درستی سے ایک کے بعد ایک نئے قدم اٹھانے جا رہے ہیں بیتے سمیہ ادھو جین میں ایک دو مارچ کو انویسٹر کی میٹ کی تھی جس میں بہت اچھا ریسپانس ملا لگوک پچھتر ہزار کروڑ سے زیادہ بڑھ کر کے کئی سارے پرستاو آئے اور اسی پرکار سے کل بیس جولائی کو انویسٹر سمیٹ کرنے والے ہیں جس میں دیز بھر کے الگ الگ نیویسک اور دوگی گھرانے ہمارے پردیش کے اندر کے ادھوگ ویپاری وفصائی کو بڑھانے والے الگ الگ شیطر کے بڑی سنکھیا میں نئے پرستاو آنے کی سنبھاؤنا ہے ہم امید کر رہے ہیں کہ مددیش کے سنسادن کے بلکتے پر خاص کر کے کرسی، شکشہ، چکشہ، ہیلتھ، انڈسٹری انڈسٹری کی تینوں پرکار ہے سبھی پرکار کے ادھوگوں سے جڑ کر کے ہی پردیش کی پرگتی کی جا سکتی ہے اسی تھیم پر لگاتا ہماری سرکار کام کر رہی ہے میں کل کی ہونے والی انڈسٹری سمیٹ کا سواغت بھی کرتا ہوں اور پرساسن کو بدھائی دیتا ہوں جو اس پوری تیاری میں لگے ہوئے ہیں جبلپور میں کانکلیو کرانے پر منتری اور ستھانی اپ جن پرتینی دی بھی سی ایم مہنیادو کا آبھار جتا رہے ہیں سمپون مہاکوشل کے لیے مجھے پردیش کی نوے اتیانت مہتپون ہے جہاں بڑی سنکھیا میں نویشک آ رہے ہیں ماننی مکہ منتری جی نے اس کو لے کر انیکوں پریاس کیے ہیں وہ خود ممبئی گئے ہیں انویسٹرز کو آمنترت کرنے کے لیے پچھلے لگاتار کئی دنوں سے یہ انویسٹر میٹ سارتھک ہو اس رشتی کے نرانتر ادیوکپتیوں کے ساتھ ساتھ سبھی آوشک انفرارسٹرکچر اپلپد ہو سکے اس دشاہ میں لگاتار وہ کام کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں ہمارے یششوی مکہ منتری ڈاکٹر مہنیادو جی کو دھنیواد اس بات کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ جبلپور جو مہاکوشل کا کینڈر وندو ہے اور اپار سمبھاؤنہ جبلپور کے اندر ہے اس سمبھاؤنہوں کو تلاسنے کا کام آدنی انہوں نے کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ریزنل انڈرسٹیل کونکلیب جو ہو رہا ہے اس کے مادیم سے آدیوکک وکاس کے ساتھ ساتھ یوہاں کو روجگار کے نیس رجن ہوں گے رانی درگاواتی کی کرم بھومی ہے نربدا کا تٹھ ہے اور ساری پوزیٹیو فیسلیٹیز یہاں پر ایویلیبل ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس آدیوکک جو میٹ ہو رہی ہے اس سے بہت سارے وکاس کے نئے مارڈل کھلیں گے یو وہاں کو روجگار بھی بڑھے گا اور سب سے زیادہ میں اس بات کے لیے دنے بات دے رہا ہوں کہ یہ جو کارکرم جہاں آئے جو تھوڑا ہے اسے اترمد ویدان سبا کے انترگرت ہے اور میں سب کو ہوسٹ کی بھومی کا میں ہم سب کا ابھی نندن کرنے والے ہیں مجھے پردیش میں پروٹینشل کافی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں تو جبلپور کی اگر بات کروں ابھی میں نے جیسا کہ کہا کہ جبلپور میں اسیم سنبھاؤنائیں ہیں بھی ہمارا ایگرو انڈسٹریز یہاں کافی آ سکتی یہاں کی اتنی فرٹائل لینڈ ہے یہاں پر آپ دیکھئے مٹر جو ہمارا پورے دیش میں یہاں سے جاتا ہے مکہ کا ہمارا لگاتار اتپادن یہاں پر بڑھ رہا ہے ہم نے دیکھا یہاں گنے کا اتپادن بڑھ رہا ہے انیان چیزوں کا اگر کرشی کی درشتری سے دیکھیں تو وہ انڈسٹریز کافی آ سکتی ہیں گارمنٹ انڈسٹریز کی بھی بات کرے ہم تو جبلپور ایک بہت بڑا کینج رہا ہے جیسا میں نے اس دن بھی کہا تھا وہاں پر شاید آپ لوگ رہے ہوں گے کہ منیفیکچرنگ کے معاملے میں یہ نرگہیا اور گلگلہ میں ایک ہمارا پورے آل انڈیا سپلائی وہاں سے ہوتی تھی اور اس کے ساتھ دیفنس کا اتنا بڑا سنٹر جبلپور ہے تین تین اتنی بڑے فیکٹریز ہیں اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں انڈسٹریز آئیں وہی جبلپور میں ہو رہے اس آیوجن کو لے کر ستھانیے لوگوں اور ویعپاریوں میں بھی اتصاہ ہے ڈاکٹر نوہم یادعو جی کا جو سپنا ہے کہ پردیش سمرد ایوام آت مر بھر بنے تو نشی تھی اس آیوجن سے ہمارا پردیش سمرد ایوام آت مر بھر بن سکی گا یہ بہت ہی اچھا پریاس ہے اس سے ناکرون نئے ادھو جی اس کو بہاوا ملے گا روزی آتے ہیں اسے ادھو جو ستھانے ہیں تکرہ نئے میں ادھو جو ستھانے ہیں مدد ہوں موکی مدری ڈاکٹر مہنی آدب کے کشن اترتر والی سرکار میں پردیش میں روزگار پر ادھو جیوکوں کا عوضہ ہو رہا ہے اس اکرم میں اگامی 20 جولائی کو سنستار دھانی جبلپور میں ریجنل انڈسٹریز کانکلیب کا آیوجن کیا جا رہا ہے کانکلیب میں مائنس این منڈرلز ایگل کلچر فود پروسیسنگ ایرو سپیس ڈیفنس ٹیکسٹائل اینڈ گارمنٹس پر آدھارت الگ لگ سترہ آیوجن کیا جائیں گے ہم سبھی کے لئے بہت ہی حرس کا وشہ ہے ڈیفنس ڈیفنس ابھی 20 جولائی وہ ہمارے مدی پردیش کی سنستار دھانی جبلپور میں انڈسٹریز کانکلیب کا آیوجن کیا جا رہا ہے جس کا ادیس ہے مدی پردیش میں روزگار کی اوسر کو بڑھانا سی ایم مہن یادف کی پہل سے اب تک مدی پردیش میں لاکھوں کروڑ کے نویش کو لے کر سہمتی بن چکی ہے اجین کے بعد جبلپور میں ہو رہے ریجنل انڈسٹری کانکلیب سے مدی پردیش کے بکاس کو رفتار ملے گی وہیں ریجنل سرپر آیوجن کے بعد اگلے سال بھوپال میں گلوبل انویسٹر سمیٹ بھی ہونا ہے نشتھی مہن سرکار کے اس پہل سے نہ صرف ایم پی کے بکاس کو دھار ملے گی بلکہ 2047 میں وکست بھارت بنانے کے سنکلب میں بھی مدی پردیش اہن بھومی کا نبھاتہ نظر آ رہا ہے بیرا ریپورٹ نیوز 24 مدی پردیش 36